جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیر خریت ہے بہت انٹرسٹک ٹاپک کے ساتھ آج کل جیسے موسم چل رہا ہے کہ پرندے زیادہ تر لوگوں کے ایکسپیر ہو رہے ہیں یا ٹانگوں سے بیٹھ رہے ہیں تو بہترین احتیاط لازمی کریں سب سے پہلے آپ ان کے صبح جب آپ پانی ڈالیں اس میں آپ نے بروفین کا سیرپ ملا لیں اگر آپ کے زیادہ پرندے ہیں مطلب دس بارہ ہیں تو آف لیٹر پانی میں آپ نے تقریباً چار سے پانچ سی سی یہ ملا دینا ہے اور اگر کوئی پرندہ بیٹھ گیا ٹانگوں سے تو پینیڈول اور بروفین کو مکس کر کے ایک ایک سی سی لے کر دس سی سی پانی میں ملا کر سرنج کے ذریعے ان کے اندر ڈال دیں ان کو پلا دیں تو انشاءاللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور ویٹامن ڈی کی کیپسول یا ویٹامن ڈی کی گولیاں جو میڈیکل سٹور سے آویلیبل ہیں وہ لائیں ان کو اچھی طرح مکس کر کے ان کو اچھی طرح کسی چیز میں میش کریں میش کرنے کے بعد آٹے میں مکس کرتے ہیں یا کسی بھی چیز میں تو وہ ان کو دیں انشاءاللہ ان کی ٹانگوں کا مسئلہ حال ہو جائے گا کوشش کریں کہ جس طرح آج کل رانی کھیت کا ٹیک ہو رہا ہے مختلف لوگوں کے جانور ایکسپیر ہو رہے ہیں تو اب ان کی خوراک میں آپ یا ان کے پینی میں دودھ کا استعمال کریں آپ اگر رات کو جو چیز دے رہے ہیں ٹکڑوں کے علاوہ باجرہ مکائی گندم اس طرح ان کو ایک قب دودھ میں ڈال کے تاکہ وہ صبح تک اس میں جذب ہو جائیں اور وہ کھلائیں تاکہ قوت مدافع پڑے گی تو انشاءاللہ آپ کے پرندے ایکسپیر ہونے سے بچ جائیں گے اور چوزوں کا یہ ہے کہ جب چوزیں نکلتے ہیں چوبیس گنٹے کے بعد ان کو گھڑکا پانی لازمی دیں اور خوراک میں چودہ لنگا ہے چھوٹا چھوٹا کارگس کو ان پیس کر وہ کھلائیں نیشنل والوں کی تو انشاءاللہ آپ کے چوزیں ایک تو گروہت کریں گے اور ایک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو آپ کے بہت اچھے ان بیماریوں کے بنتابق انشاءاللہ بنا کر آپ لوگوں کو شیئر کروں گے جو ہمارا اپنا تجربہ اور دیسی ٹوٹکی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ دیسی ٹوٹکوں کے ذریعے ان کی کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ان کے کھڑے جو ان کے ریش کے ریش جہاں پہ انہیں نے رکھی ہوئی اس کو لازمان صاف کریں ان پر سپریم آ رہے کیونکہ آج کل بیماریاں پھیل رہی ہیں جتنا ان کو آپ حفاظت کر سکتے ہیں اپنی طرف سے وہ کریں انشاءاللہ تو کوئی نوبت نہیں آئی گی کہ آپ کے پرندے ایکس پیار ہو تو اتیاد بہت بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اتیاد پر خرچہ کریں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری اور نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بھروقت ملتی رہیں تو یہ آپ کے سامنے ہمارے ایک مرکہ تھا جو ٹانگوں پر بیٹھ گئے تھا تو اب ان کو آپ نے وہی نسخہ کیا تو یہ ماشاءاللہ سب کی دوپ لگا رہا ہے اور کھل گیا ہے مطلس کا جسم ایکٹیو ہو گیا اور کمزور بھی نہیں ہو